آج کے بلا تکلف تیزیے میں بات چیت میں کروں گا نصیر الدین شاہ کے اس سٹیٹمنٹ کے حوالے سے اور پھر اس پر انوپن کھیر کا ایک ریاکشن سامنے آیا نصیر الدین شاہ نے ایک انٹریویو دیتے ہوئے ایک انتہائی رود لہجہ میں انوپن کھیر کو سائیکوپیت قرار دیا اور جس طرح کا ان کا رود رویہ تھا اس پر بھی میں تفسرہ کروں گا اور انوپن کھیر نے جس طرح ریاکٹ کیا وہ بھی میں بات کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے تیزیے میں بات چیت ہوگی پاکستان میں ہندو بچیوں پر نہ ختم ہونے والے ظلم و جبر کی داستان کی پہلے ہم نصیر الدین شاہ کا وہ مقتصر ویڈیو کلپ جو اس وقت وائرل ہوا ہوا سوچل میڈیا پر وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اس پر بات چیت کروں گا انوپن کھیر نے ایک بات کروں گا اور انوپن کھیر نے ایک بات کروں گا تو نصیر الدین شاہ انوپن کھیر کو کہتے ہیں کہ وہ سائیکوپیت ہیں وہ کہتے ہیں ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے نصیر الدین شاہ کی بطور ایکٹر ہمیشہ میں نے بھی قدر کی اور بہت سارے لوگوں نے قدر کی مگر وہ کچھ عرصے سے بہت روڈ طریقے سے بہیو کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کی باڈی لینگویج اس انٹرویو میں اپیر ہوئی وہ شاید جو الزام انوپن کھیر پہ لگا رہے ہیں وہ غالبا ان کے اپنے اوپر لگتا ہے جب کوئی آرٹسٹ ایکٹر پولیٹکس کی بریقیوں کو نہ سمجھتا ہو نہ جانتا ہو تو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام کی حدوں میں رہے مگر نصیر الدین شاہ شاید اس طرح سمجھ لیتے ہیں یا اس طرح کے لوگ کہ ہم شاید دنیا کی ہر بات کو جانتے ہیں اس لیے وہ اپنے اس انٹرویو میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری ریسپونسیبیلٹیز کا احساس نہ دلائے جائے لیکن وہ دوسروں کو دوسروں کی ریسپونسیبیلٹیز کا احساس صبح و شام دلاتے ہیں یہ ایک بہت ہی روڈ رویہ ہے اور اس روڈ رویہ کا یہ نقصان ہے کہ نصیر الدین شاہ جو اپنی کریڈیبیلٹی ایز ان ایکٹر بنائے ہوئے تھے بھارت میں اب وہ کریڈیبیلٹی بھی لوز ہو رہی ہے کیونکہ انوپم کھیر جب بات پولٹکس کی کرتے ہیں تو انہیں پولٹکس کا پتہ ہوتا ہے انہیں ایشیوز کا پتہ ہوتا ہے انہیں اپنی ایکٹنگ کا اپنی پروڈکشن کا بھی پتہ ہے وہ ہر میدان میں پوری دستر سکتے ہیں اب دیکھئے کس طرح انہوں نے ریکٹ کیا نصیر الدین شاہ کو انہوں نے ایک ٹوٹر ویڈیو ریلیز کیا انوپم کھیر صاحب نے تو وہ ویڈیو سنیے اور آپ کو اندازہ ہوگا ان کا کس طرح کنٹرول ہے اپنی باڈی لینگوش پر اور اپنے ہر طرح کے اظہار کے راستے پر جناب نصیر الدین شاہ صاحب میرے بارے میں آپ کا دیا ہوا انٹریو دیکھا آپ نے میری تاریخ میں کچھ باتیں کہیں کہ میں کلاؤن ہوں مجھے سیریسلی نہیں لینا چاہیے میں سائیکو فین ہوں یہ میرے خون میں ہیں بغیرہ بغیرہ اس تاریخ کے لیے شکریہ پر میں آپ کو اور آپ کی باتوں کو بلکل بھی سیریسلی نہیں لیتا حالانکہ میں نے کبھی بھی آپ کی برائی نہیں کی آپ کو بھلا برا نہیں کا اور اب ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی اتنی کامیابی ملنے کے باوجود فرسٹریشن میں گزاری ہے اگر آپ دلیپ کمار صاحب کو امیتاب بچن صاحب کو راجش خنہ صاحب کو شاروخ خان کو ویراد کولی کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں تو ایم شور ایم ان گریٹ کمپنی ہے اور ان میں سے کسی نے بھی آپ کی سٹیٹمنٹس کو سیریسلی نہیں لیا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ آپ نہیں بلکہ برسوں سے آپ جن پدارتوں کا سیون کرتے ہیں ان کی وجہ سے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے آپ کو اس کا انتر ہی نہیں پتا لگتا میری برائی کر کے اگر آپ ایک دو دن کے لیے سورکھیوں میں آتے ہیں تو میں آپ کو یہ خوشی بھینٹ کرتا ہوں بھوان آپ کو خوش رکھے آپ کا شب چند تک انوپا اور آپ جانتے ہیں میرے خون میں کیا ہے میرے خون میں ہے ہندوستان اس کو سمجھ جائیے بس جے ہو تو کس بڑیا ڈھنگ کے ساتھ انوپا مخیر جواب دیتے ہیں نصیر الدین شاہ کو میرا خیال ہے کہ میری کومنٹری بھی شاید چھوٹی ہوگی انہوں نے ساری بات کہہ دی انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کی فرسٹریشن ہے جو آپ کو کہیں پر بھی چین سے بیٹھنی نہیں دیتی انوپا مخیر نے جس طرح کوئل اور ساف لینگویج میں پورا نتارہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی ساری کامیابی کے باوجود بھی آپ کو سکون چین نہیں ملا شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ نصیر الدین شاہ بہت امدہ ایکٹر تو ہیں مگر کبھی سپر سٹار کا وہ درجہ حاصل نہیں کر سکے جو شو بیز میں ایک ترقی کے لیے ایک ضروری شاید ہوتا ہے ان کو شاید یہ فرسٹریشن ہو حالانکہ وہ ایک ایکٹر کے طور پر ہمیشہ سے میری نگاہ میں سپر سٹار رہے سیلیبرٹی کا جو ایک سپر سٹار کا جو ہوتا ہے کریڈٹ وہ کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا جیسے انوپورم خیر کے پاس ہر طرح کا کریڈٹ ہے وہ ایک سپر سٹار ایکٹر بھی ہیں اور سپر سٹار سیلیبرٹی کا بھی ان کے پاس ہے یہ شاید ان کے پاس نہیں ہے شاہ روخان کے پاس دونوں ٹائٹل ہیں امیتہ بچن کے پاس ہیں تو نصیر الدین شاہ ایک تو شاید وہ حاصل نہ کر سکے یہ فرسٹریشن ہے غالباً دوسرا وہ چیزوں کو جانتے نہیں جو انوپورم خیر صاحب نے خود بھی کہا کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے پولٹیکس کا اور یہ اس میں پکی بات ہے کہ جس طرح کی سٹیٹمنٹس ان کی ہالو اینڈ شاہ لو آتی ہیں نصیر الدین شاہ کی وہ ایپسلولی بتاتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کا نہیں پتا لیکن بارال ان کے اس انٹرویو کے چھوٹے سے کلپ نے ان کو دو دن اور سرخیوں میں رہنے کا موقع دیا مگر یہ سرخیاں ایسی ہیں جو ان کی پاپولارٹی کو بھارت میں کم ہی کریں گی بڑھائیں گی نہیں اب میں یہاں پہ بات جوٹا ہوں نصیر الدین شاہ کے جو ایک پولٹیکل یا کنٹیمپریری حالات کو نہ سمجھنے کی جو بات ہے اگر وہ سمجھتے ہوتے تو پاکستان میں ہندو بچیوں کے ساتھ جس طرح عرصہ دراز کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے ہزاروں بچیاں اب تک کانورٹ ہو چکی ہیں زیادہ تر ہندو اس میں پھر کچھ سکھ بچیاں بھی شامل ہیں اور کرسچن بچیاں بھی شامل ہیں اور ریسینڈلی واقعہ پیش آیا ویری ریسینڈلی چودہ سالہ بچی کو پھر ایک جہادی اسلامک ملٹنڈ مائنسیٹ کا آدمی اغوا کر کے لے گیا وہ ایک شخص نہیں ہے اس کے پیچھے دالتے ہیں پاکستان کے عمران خان جو بھارت کو بار بار مائنورٹیز پر سلوک پر ٹویٹ دیتے رہتے ہیں چیلنجز کرتے رہتے ہیں اور ان کے نزدیک بھارت میں صرف ایک ہی مائنورٹی ہے مسلم مائنورٹی یعنی وہ جو almost 200 ملینز ہیں جو بڑے امدہ ڈنگ سے رہ رہے ہیں ان کو عمران خان صاحب نے کئی دفعہ انہوں نے عمران خان کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے بارے میں پرشان نہ ہوں آپ پاکستان کے احلاتی درست کر لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی پاکستان کے پرائم نسٹر عمران خان کو بھارتی مسلمانوں نے جو ہندو کے ساتھ وہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی طرف نگاہ کرو پرائم نسٹر عمران خان وہ کوئی نگاہ نہیں ہے نصیر دنشاء کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے ہر ہفتے ہم کوئی نو کوئی داستان کوئی نو کوئی ظلم بھرا واقعہ دیکھتے اور سنتے ہیں پاکستان میں ہندو بچیوں کے ساتھ جو ان کی فورس کنورشن ہے فورس میریجز ہیں اس حوالے سے اور اسی سلسے میں پھر ایک بچی چودہ سالہ بچی کو اغواہ کیا گیا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچی نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بچی کو کوٹ میں پیش کر رہے ہیں انہوں نے آج ہی بچی کو کوٹ میں پیش کیا اور کس طرح وہ بچی اپنا مو بچیری چھپا رہی ہے اور اس بچی کے حوالے سے جو پاکستان کی ہندو اور سکھ برادری ہے وہ کس طرح پورٹیسٹ نکالتے ہیں اس پر ایک ویڈیو کلپ پہلے دیکھئے پھر میں اپنے تفسرے کو آگے لے کر چلوں گا ابھی بھی کچھ سمجھے نہیں آ رہا ابھی بھی میں گورنمنٹ کو بولے ابھی بھی آپ کو کچھ سمجھے نہیں آ رہا لڑکی جم کے پہلے دل سے لیڈیز بولے یہ رو رہے ہیں لیڈیز ہماری پائے بہنے رو رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کو ترس نہیں آ رہا اس بی کو ترس نہیں آ رہا پہلے دل سے پہلے دل سے پہلے دل سے لڑکی جو ہے پہلے دل سے پولیس کے سکرچے میں تھی اور وہاں پر نہیں کہ ہمارے کو آج بھی یہ اللہ کی اب چوات کے بات ہے ابھی بھی جوым کالمن탄 خابش رہی تو یہ ساری آخر تحر کر سن ریگز براہدری و جس ریگز براہدری اللہ تعالی عن ihre دین ہوتا ہے بادمر representation بادمارکہ اور pergi بادمارکہ اور کھر کرے ملکہ علانہ которая بادمارکہ اور آپ کھر کرتی ہم نے دیکھا اس میں ایک طرف جو ہندو اور سکھ برادری ہے وہ پورٹیس کر رہے ہیں پاکستان کی حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ خدا کا خوف کرو گنڈا گردی بند کرو اور ان کا واضح طور پر یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی حکومت ہندو سکھ اور کرسچن برادری اور دیگر مائنورٹیز کے لیے کوئی بھی سنسیارٹی کے ساتھ کام نہیں کر رہی اس ویڈیو کلپ میں دوسری طرف آپ دیکھ رہے تھے کہ اس بچی کو کوٹ میں پیش کیا گیا ایک چودہ سالہ بچی کو کوٹ میں پیش کرتے ہوئے سینکڑوں فوجی آس پاس ہیں بچی کے موں کو چھپایا جا رہا ہے یہ ہے وہاں کی بلیک صورتحال پورٹیس کے علاوہ وہاں کی ہندو برادری کے ایک لیڈر کھل کر کیا بات کرتے ہیں کھل کر کیا پیغام دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پاکستان چھوڑ جائیں گے اگر ہمارے ساتھ اسی طرح سلوک ہوتا رہا دیکھئے پاکستان کے ہندو لیڈر کی یہ بات مہک کماری بور رہے ہیں اس کی ایج پندرہ سال ہے آج چوتھا روز ہو گیا ہے ساری ہماری ہندو کمیونٹی جیکہ بات کی ہے وہ بہت پریشانی ہے ہر دوسرے دن تیسرے دن ہر مہنے پندرہ دن کہیں نہ کہیں سے ابھی بھی ایک لسٹ آئی ہے جس میں تقریباً پچاس ہماری جو ہندو کمیونٹی کی لڑکیاں ہیں ان کو اگوا کر کے جو ہے نا مذہب تبدیل کے نام پر اس کو مذہب تبدیل کروا کے اس کو جو ہمیں ٹارچر کیا جا رہا ہے ہم اقلیتوں کا ادھر رہنا جو ہے نا محل ہو گیا ہے بہت تنگ ہو گیا ہے یہ زمین ہم پر بہت تنگ ہو رہی ہے اور اس سندھردی کے ہم اصلی وارث ہیں ہم یہاں کی اصلی مالک ہیں اور ہم پر یہ دھرتی ابھی تنگ ہو رہی ہے جس کی ہم شدید لفظوں میں مذہب مت کرتے ہیں نانکی کماری کو ابھی تک بازیاب نہیں کر آئے گیا ہماری ساری ہندو برادری اس کے لیے اتنا بھرپور احتجاج کرے گی جو اب پورا پاکستان دیکھے گا یا تو ہم یہاں پر رہیں گے یا ہمیں یہاں سے بولیں کہ بھئی آپ چلے جائیں نانکی کماری ایک نابالک لڑکی ہے جس کو جبرن جو ہے نا اپنا اگوا کر کے اس کو ابھی تک چھپایا گیا ہے انتظامیاں بھی جو ہے نا اس میں کوشش کر رہی ہے لیکن وہ کافی حد تک جو گن اس میں ناکام رہی ہے جو اس وقت تک ایک لڑکی کو وہ بازیاب نہیں کر سکے ہیں جو بڑے شرم کی بات ہے ہم ہندو برادری جو ہے نا امن پسند اور کاروباری لوگ ہیں اگر اس طرح کے ٹارچر ہم پر یہ ہوتے رہیں ہوتے رہیں تو ہمارے یہاں رہنا بیکار ہیں ہم کو مجبوراً یہ ملک جو ہے نا چھوڑنا پڑے گا ہم چیف جسٹرہ پاکستان چیف آف آرمی سے اور وزیراعظم پاکستان سے یہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو سنسٹیو طریقے سے اسمبلیوں میں اٹھا کر ہمارے یہ مسئلے اور یہ تحفظات ہمارے جو ہیں نا حل کیے جائیں جس طرح ہم پرسکون زندگی اپنے اس پیارے پاکستان میں گزار سکیں بہت واضح پیغام ہے پاکستان کے ہندو لیڈر کا اور اس کے ساتھ ساتھ ہندو سکھ اب ایک ہی پیش پر ہیں اور کیا جو وہ مطالبات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے پرائم منسٹر سے کر رہے ہیں کیا وہ اس پر عمل کرنا پسند کریں گے عمل کر سکیں گے یہ وہ باتیں ہیں یہ شاید جو اب تک کا ریکارڈ رہا ہے اس کے پیش نظر ممکن نظر نہیں آ رہا لیکن ظلم کا سلسلہ کب تک چلے گا؟ اسی ظلم کے سلسلے میں اسی بچی کی جس کی عمر چودہ پندرہ سال بتائی جاتی ہے اسی بچی کے باپ نے پچھلے ہفتے رو رو کے دنیا سے کہا تھا کہ ہماری بچی کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اس نے کوئی اسلام کانورٹ نہیں کیا وہ اس کو جبرن اٹھایا گیا اس کی جبرن شادی کی جا رہی ہے اس کے باپ کی ویڈیو کلپ ہمیں ایک بار پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ریڈ ریڈ نہیں کیا اس نے نہیں کیا یہ ہم سے جوہ رہے گرن اس نے نہیں کیا رہے ہیں ابھی آپ ایس پی صاحب سے ملے تو کیا کہے ابھی ایس پی صاحب بول رہا ہے ہمیں تین چار دن دے ہو ابھی آپ نے ایف آئی کٹا رہے ہیں ابھی ہم ایف آئی کٹا رہے ہیں ہمیں لڑکی چاہیے اب معاپل کر دیں ایس پی صاحب کو مہربانی کر کے دل سے کام کرے ہم اس کو دعا دیں گے اس کے بچوں کو بھی دعا دیں گے اس کی عمر کتنی ہے چودہ سال چودہ کون سے کلاس میں پڑتی ہے نائمت پہ پڑتی ہے آپ کا نام کیا ہے ویجے کمار ٹھیک ایسا تو بچی کے باپ ویجے کمار کا کہنا ہے کہ ہماری بچی کی عمر جو ہے وہ چودہ سال ہے اور وہ نائمت کریٹ میں پڑتی ہے اور وہ بڑے یقین سے کہتے ہیں کہ ان کی بچی کانورٹ نہیں ہوئی اور یہ ظلم ہے ہر لحاظ سے یہ ظلم ہے بلا شبہ یہ ظلم ہے اور اتنی کاموبر بچی کے ساتھ کس طرح ایک ریاست کی پشت بنائی میں ظلم ہو رہا ہے اور اس کا کوئی اس بچی کا بھی والی وارث نہیں اور اس ظلم کی سرکوبی کے لیے ڈینل قوامی طاقتوں کو قوتوں کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کو بیچ میں آنا چاہیے چونکہ یہ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے اسی سلسلے میں ظلم کی انتہا کے جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ تو ایک چھوٹا سا ڈاکومنٹری ویڈیو کلپ جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے ہم ان کی کرٹیسی کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس ویڈیو کلپ میں واضح طور پر بتایا گیا انسگنیفیکنٹ ہندوز ان پاکستان دیکھئی آخر میں یہ ویڈیو کلپ یہ ظلم گھوٹکی کے حافظ سلمان گھوٹ کی قویتہ ہے جو اپنی بہنوں رینہ اور روینہ کی جلد واپسی کے لیے حکام سے التجائے کر رہی ہیں میری ماں یہاں اور بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی تھی ایک کار آئی گھر پر کوئی مرد نہ تھا انہوں نے ہاتھوں میں بندوقیں اٹھا رکھی تھی وہ آئے میری بہنوں کو ساتھ لے کر چلے گئے اگلے دن معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں انگھوٹ کی عمر کوٹ بدین تھرپارکر اور دیگر ازلا میں ایسے درجن بھر کیسے سامنے آ چکے ہیں جن میں کم سن بچیوں کے اہل خانہ کا الزام ہے کہ انہیں اغوا کر کے زبدستی مذہب تبدیل کروا دیا گیا یہ سلسلہ پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے ان کا موقف لینے کے لیے ہم نے اس اوطاق کا رخ کیا جہاں لڑکیوں کو مبینا طور پر جبری اسلام قبول کروایا گیا پاکستان کے کمیشن برائے انسانی حقوق کی شریک جیرپرسن عزمانورانی نے ہندو لڑکیوں کے اغوا اور تبدیلی مذہب کے واقعات کو ایک کھلی حقیقت قرار دیا ہے برحال یہ ایک مقتصر سا ویڈیو کلپ ہم انہی کی کرٹیسی کے ساتھ آپ کو دکھا سکے جنہوں نے یہ ویڈیو کلپ بنایا اور اس نے بتایا کہ ہندو برادری کی پاکستان میں کیا بے بسی ہے اس مقتصر سے ویڈیو کلپ کو آج کے تجزیے میں دیکھنے کے بعد آپ کو کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہنی چاہیے انہی سلکتے مسائل پر میں آپ کے ساتھ تیزیے اپنے سانجے کرتا رہوں گا آج کا بلا تکلف تیزیہ تاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ